اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف شک کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص دل کے بغیر بھی جی رہا ہو جی ہاں ناظرین ایسا ممکن ہے اور ہزاروں لوگ دل کے بغیر جی رہے ہیں ان میں سے دو لوگ تو ایسے نمائے ہیں جن کے بارے میں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں ہستے ہیں کھلتے ہیں کھاتے پیتے ہیں نورمل زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کے پاس دل نہیں یہاں ناظرین ان میں سے پہلی خاتون کا نام ہے سلوہ حسین یہ برطانیہ کی رہائشی ہے اور اس کی عمر ہے انتالیس سال دو بچوں کی یہ ماں ہے اس کے پاس دل نہیں ہے بلکہ ایک مشین ہے اس کو آپ مکینیکل ہارٹ بھی کہہ سکتے ہیں بیگ میں ڈال کے اس کو رکھنا پڑتا ہے بیگ میں جس طرح بچوں نے سکول جاتے ہوئے بیگ پہنا ہوتا ہے بلکل اسی طرح انہوں نے بیگ پہنا ہوتا ہے اس کے اندر ان کا مکینیکل ہارٹ ہوتا ہے اور اس ہارٹ کو چلایا جاتا ہے بیٹری کے ذریعے وہ بیٹری سے چلتا ہے اس میں سے جو دو آرٹریز ٹائپ وینز ٹائپ آپ کہہ لیں نالیا ہوتی ہیں وہ ان کی ناف کے ذریعے سے وہ اندر جسم تک رسائی حاصل کرتی ہیں وہ دل دھڑکتا اور خون کی جو ہے وہ روانی آپ کے مختلف آزا کو جسم میں ملتی ہے اسے کہتے ہیں جنابے والا مکینیکل ہارٹ اور یہ عورت جو ہے نو سال سے اس دل پہ جی رہی ہے اس کے علاوہ عراق کا ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے ربی ربی بھی انتالیس سال کا ہے اور اس سے بھی زیادہ عرصے سے ربی مسنوی دل کے ساتھ جی رہا ہے اچھا ربی سے سوال لوگ پوچھتے ہیں جب کیونکہ ٹیلیویجن پہ آتے ہیں تو ایک سوال آتا ہے ذہن میں آپ کا تو نقلی دل ہے آپ کا تو ایسا دل ہے جو وہ مشینی دل ہے تو آپ کے تو کوئی جذبات نہیں ہوتے ہوں گے آپ تو اب ایک ربورٹ بن گئے ہیں آپ تو چارجنگ سے چلتے ہیں تو اس کی جواب میں ربی نے کہا کہ نہیں میں بالکل نارمل انسانوں کی طرح فیل کرتا ہوں خوشی غمی کا احساس ہے اور ہر وہ احساس جو ایک انسان کے اندر ہوتا ہے وہ تمام احساسات میرے اندر ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یہ دل کاؤسٹ کتنی کرتا ہوگا جو نقلی دل ہے یہ انسان کو کتنی کاؤسٹ کرتا ہوگا تو یہ راؤنڈ آگاوٹ پاکستانی تین کروڑ روپے کا یہ دل ہے اگر آپ کے پاس تین کروڑ ہیں اور آپ دنیا کے کسی ایسے ملک میں جا آپ پہ یہ فیسلیٹی موجود ہے تو میرا خیال ہے آپ کو مرنے نہیں دیں گے اس دل سے آپ جو ہیں اپنا گزارہ کر سکتے ہیں اس کو چلانے کے لیے ایک پلاسٹک کی جو ہے وہ پیکجنگ ہوتی ہے اس کے اندر بیٹریز ہوتی ہیں اور پھر مینلی ایک موٹر ہوتی ہے اور ایک پمپ ہوتا ہے یہ پمپ جو ہے وہ آپ کے دل کا کام کرتا ہے اور آپ کے کون کو پمپ کرنا جو مقصود ہے وہ کرتا ہے نارمل جو دل دھڑکتا ہے جی وہ ساٹھ سے سو دفعہ ایک منٹ میں دھڑکتا ہے لیکن یہ دل جو ہے وہ فکس ایک سو اٹیس دفعہ دھڑکتا ہے اگر یہ دل رک گیا بیٹری آپ کی بند ہو گئی آپ کے پاس سپیر بیٹریز تو بیگ میں ہوتی ہیں لیکن تبدیل کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے صرف نوے سیکنڈ کا نوے سیکنڈ میں اگر آپ کی بیٹری تبدیل نہ کی گئی تو آپ انتقال کر سکتے ہیں بلکل اسی طرح میں ابھی ریسنٹلی ایک جنازے پہ گیا اور وہاں پہ مجھے پتا چلا کہ ان مسنوی دل والے تھے اور امریکہ سے آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں جب ان کے دل کو مسئلہ ہوا بیٹری کا ہی مسئلہ ہوا تو نوے سیکنڈ میں تبدیل نہ ہو سکی تو وہ انتقال کر گئے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر ہمائیوں اسگر جو سینئر کارڈیولوجسٹ ہیں مصنف ہیں قرآن اور سائنس کے بہت ریسرچ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کیا ایسی کوئی مشین اویلیبل ہے ہمارا اگر کوئی گریب پاکستانی بین بھائی کوئی سی دل کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو کیا اس کا بھی دل اس طرح سے تبدیل کر کے اس کو یہ فیسلیٹی دی جا سکتی ہے پاکستان ابھی بہت پیچھے اب بتاتا چلوں سال انیس سو بے آسی سے انگریز جو ہیں وہ اس دل کا استعمال کر رہے ہیں اور آج دوہزار تہیس ہے پاکستان میں کیا حالات ہے جانتے ہیں ڈاکٹر ہمائیو اس گھر سے جی ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں بھی یہ فیسلیٹی موجود ہے کہ میکینیکل دل لگا دیتے ہیں بندے باگتے پھرتے ہیں کیا پاکستان میں بھی کوئی ترقی اس حوالے سے ہوئی ہے کوئی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کی جی ماشاءاللہ دل کے امراض کے والے سے پاکستان اتنا ہی مارڈن اور فارورڈ ہے جتنا کہ دنیا کے باقی ترقی آفتہ ممالک ہے شاہ ماشاءاللہ دل چونکہ ایک نائت کمپلیکیٹڈ مشین ہے دل کے جو آپریٹیو پروسیزر کچھ ایسے ہیں کہ وہ سارے ملکوں میں نہیں ہوتے جیسے کچھ شیکر پروسیزر ایسے ہیں جس کے لئے پاکستان سے باہر جانا امپڑے ورنہ تکریبن ساری پروسیزر ماشاءاللہ پاکستان میں ہو جاتے ہیں یہ جو نکلی دل ہے یہ جو مکینیکل ہارٹ ہے یہ خیر جتنا آپ ابھی طرف میں بتا رہے تھے یہ اتنا سمپل ہوتا نہیں ہے اور سیکنڈلی یہ بڑے مختصار سے دورانیوں کے لئے ہوتا ہے ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ کینڈیڈیوٹ ہوتے ہیں کارڈک ٹرانسپلانٹ کے لئے بلکل ایسے ہی جیسے یعنی وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی دل دے ہاں بلکل ایسے ہی ہے ہوتا یہ ہے کہ کارڈک ٹرانسپلانٹ کے لئے بندہ ویٹنگ لسٹ بھی ہوتا ہے ہمیں کسی ایسے رب سب میں نے جن دو بندوں کا معزد سے دو بندوں کا بتایا ایک نو سال سے اور ایک اس سے بھی زیادہ عرصے سے اسی دل پہ جی رہے ہیں ایسے ہی ہے ان کو شاید کسی نے دل دیا نہیں اور جو دل دے گا وہ خود تو بچے گا نہیں اس کی وجہ جس پیشنٹ کا ہارٹ بلکل ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کو یہ میکینیکل ہارٹ لگا دیا جاتا ہے اور پھر ویٹ کر لیا جاتا ہے کہ کب کوئی ہمیں ایسا ڈونر میں جو ڈائنگ ہو اس کا ہارٹ بلکل ٹھیک ہو اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہو وہ وینٹی لیٹر پہ ہو اور اس کی وسیعت بھی ہو یعنی وہ ڈینیٹ کرنا بھی چاہے ٹھیک ہے یا اس کے این اکھانا تو اس صورت میں پھر اس کو میکینیکل ہارٹ سے ریل ہارٹ ٹرانسپلانٹ دلکل اس طرح جیسے ریل ٹرانسپلانٹ ہو تو اس پر شفٹ کر دیا جاتا ہے اچھا مجھے بتائیں یہ سٹیج کا باتی ہے کہ کسی کا دل جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کرنا پڑ جائے یہ موقع کا بات ہے ہم بات جائے کہ دل کی بہت سارے بیماریاں جس میں ٹاپ آف تی لسٹ جائے ہارٹ اٹیک ہے آپ نے سنا ہوگا فلاؤں کو پہلا دوسرا تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا نارملی تیسرے ہارٹ اٹیک پہ دل کے وال جن کو رفیام میں کہتے ہیں ایکچولی مسل بہت کمزور ہو جاتے ہیں اس کو ہم اپنی کارڈیو کی سطلاح میں کہتے ہیں جیکشن فلیکشن بہت کام ہو جانا لیٹ سپوز یہ بیس سے نیچے آ جاتا ہے دس پدروں کے قریب آ جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر جو پمپنگ ایکشن ہے جو فورس آف کنٹریکشن ہے باقی کیا کنڈیشن ہو جائی مطلب جیسے کسی کا ویڈ زیادہ ہے یا شوگر ہے کون سے پیشنٹ کون سے پیشنٹ دیکھیں ایک بندہ پہلے ہی ایسا ہے جو سیمٹی پلاس ہے زنگی کے بہتر عمر تو وہ گزار چکا ٹھیک ہے اب تو وہ بونس بھی ہے ٹھیک ہے جتنا اس کا دل چل گیا وہ ٹھیک ہے فنکشنل لائف کا سیکنڈلی اگر کوئی ٹرمینل سٹیج جب اینی سارٹا فیلنس ہے لائک کینسر ہے یا جسم کا جو اسپیشلی لنگز ہے وہ ختم ہو چکے ہیں کردی ختم ہو چکے ہیں یا آفٹر کارڈک ٹرسپرانٹ جو سٹرونگ انٹی ایمیون دوائی دی جاتی ہے جو دل کی ریجیکشن نہیں ہونے دیتی ان دل کے اندر دیکھیں ایک فارنہ اپنے آرگن لگایا ہے تو اس وقت بہت سارے رییکشن ہوتے ہیں اس وقت بہتی سٹرونگ قسم کی انٹی ایمیون اور سٹی ریڈ قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں تو پیشنٹ فیزیکلی ایسا فیٹ ہو ینگ ہو صحت مند ہو سوسائٹی کے لیے اپنے گھر کے لیے فنکشنل ہو اس میں کارڈیو ٹرسپرانٹ جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے تو اب یہ بھی بتا دیں دوائیوں کا سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں نکلی دل کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے نکلی دل کا ایسا جو ہم غزل اور نظم کے ستاروں میں پڑھتے ہیں کہ دل والے معاملات بیسیکلی دل سیمپل ایم مکینیکل چیز ہے یہ ایک پانپ ہے یعنی دینے کی چیز نہیں ہے دینے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے جو دے گا جو ڈنیشن کرے گا بس اس کو سواب ہوگا باقی یہ جو پیار محبت میں دیا جاتا ہے وہ والا دل یہ نہیں ہے دوائیوں سب قیمت تو میں نے اس کی بتا دی ہے کہ تقریباً یہ تین ایک کروڑ روپیا بنتا ہے تو کوئی اس میں بھی کوئی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کھاتے میں یہ کم قیمت میں مل جائے کسی کو کوئی ایسا پاسبل ہے بات جو ہے پاکستان میں ایسا چیز ٹرانسپلانٹ جو ریال کارڈک ٹرانسپلانٹ مکینیکل ہوئے ہیں نائی سی وی ڈی کراچی جو بہت فیموس ادارہ اور شاید پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ بھی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پار دوزارٹھارہ مہین کارڈک مکینیکل ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے لیکن ریال کارڈک ٹرانسپلانٹ اس وجہ سے نہیں ہو سکا سارے جو بڑے اداریاں جس میں ای آفے سی آم فورس جی اٹوٹ آف کاڈیالوجی بھی ہے وہ سارے اس میں ہیں کہ ہمیں ایک ہمارے پاس سبجیکٹ بھی اور ہمیں فوری طور پر ایسا کو دل مل جائے دل کی آفٹر ڈونیشن اینڈ گٹنگ فرم ڈونر تو یہ بڑی اس کی تھوڑی لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فوری لگاننا ہوتے لیکن ابھی طرف کہ ایسا کوئی کارڈک ٹرانسپلانٹ کھو نہیں سکا یورپ میں ہوتا ہے اب یورپ میں بہت سے ریسپانسرشپ بھی ہے اور اس میں وہ پیم بھائی رہا ہوں اس میں میں تھوڑی لیکسیشن ہوں اچھا اب جب ظاہر ہے ایک مشین لگا لیا میں سپیسٹیکلی اب یہ میکینیکل ہارٹ کی بات کرو مشین ہے نا میرے پاس فون ہے اس کی لائف ہے آپ کے پاس اسیسریز ہیں گیجٹس ہیں ان کی لائف ہے دل کی کتنی لائف ہوتی ہے یہ جو میکینیکل ہارٹ ہوتا ہے وہ چونکہ میکینیک سے بنا ہوتا ہے یعنی سادہ لفظوں میں سامنے ایک لوئر میٹل سے بنا ہوتا ہے وہ تو لائف چلتا جائے گا ڈیپینڈ یہ کرتے ہیں کہ ہمارا دل ہمارا جسم ہماری فیزیالوجی جو اس کو کتنا قبول کرتی ہے تو جیسے ابھی شروع میں ہم نے بتایا تھا اور آپ نے ذکر کیا کہ وہ پیشنٹ اتنے سال سروائیو کر گیا ہمسٹ بھی ویری لکی نارملی اتنی زندگی نہیں ہوتی ہے تو ٹوٹل فائیو یور ہم اپنی میڈیکل میں اس کو کہتے ہیں فائیو یور لائف ایکسپیکٹینسی تو وہ ہے یہ انسان کے لئے یا مطلب وہ میکینیکل جو ہارٹ ہے وہ اتنا سروائیو کرے گا ہارٹ سروائیو کرتا جائے گا وہ اس کو سبجیکٹ مل جائے تو وہ سو سال بھی چلتا جائے گا لیکن جسم اس کو قبول نہیں کرتا تو زیادہ سروائیویل میکینیکل ہارٹس میں نہیں ہوتی آپ چاند سال سمجھنے چار پائن سال جیسے میں شروع آپ کو بتایا کہ یہ ایک بریج پیریڈ ہے یعنی جب تو کم ہے ریل ہارٹ ڈونر نہیں ملتا تو اس وقت ہم کام چلانے کے لئے میکینیکل ہارٹس لگا لیتے ہیں